موسیقی نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سینیما ہال اور میں ایجیر پرمات پیس آج میں آپ کو ایک گیر معاملی فلم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس فلم کو جہاں بھی موقع ملے ضرور دیکھ لیں فلم کا نام ہے گھوڑے کو جلیبی کھرانے لے جا رہی ہوں taking horse to eat جلیبی آپ سوچیں گے کہ ایسا بھی کوئی نام ہوتا ہے کیا پاسٹو میں یہ ایک بہت بڑا ویانگ ہے ویانگ ہے جو کی ایک سچی کہانی سے پریلیت ہے کبھی انامی کا حکسر نے بتایا تھا کہ ان کی ایک موسی نے یہ قصہ سنا تھا ڈلی کے علاقے میں کوئی ویکتری اپنے گھوڑے کو لے کے کہیں جا رہا تھا اس سے اس کے دوست نے پوچھا گھوڑے کو لے کے کہاں جا رہی ہوں اس نے جواب دیا گھوڑے کو جلیبی کھلانے لے جا رہی ہوں دراصل اس جواب کے پیچھے وہ تنج ہے جو وہ اپنے دوست کو دینا چاہتا تھا جو کی اس کی حقیقت جانتی ہوئے بھی اس سے مزاک کر رہا تھا کہ صبح صبح گھوڑے کو لے کے کہاں جا رہے ہو واسطو میں فلم کا یہ ٹائٹل ہم سبھی پر تنج ہے جو اپنے اپنے گھوڑے کو جلیبی کھلانے لے جا رہی ہیں کیونکہ ہم سبھی اپنے گھوڑے کو لے کے پریشان ہیں اپنے کام کو لے کے پریشان ہیں اور یہ فلم بہت ہی گیر معاملی فلم ہے جو ڈلی کے ایک نیچلی بستی کے معاملی لوگوں کو لے کر بنی ہے اس فلم کو آپ جرور دیکھیں اس فلم میں اگر آپ نے راجپال یادوں کی عرض دیکھ لی ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں سے ایک کردار چھٹک کے ممبئی پہنچ گیا تھا جس کو راجپال یادوں نے وہاں شیوہ اور پاروتی کے روپ میں نبھایا میں بات کر رہا ہوں گھوڑے کو جلیبی کھلانے لے جا ریا ہوں یہ انامی کا حکسر کی فلم ہے اور انامی کا حکسر کی عمر اب ہی لگ بھگ 62 سال کی ہے اور انہوں نے یہ فلم 19 سال کے عمر میں بنائی تھی حالانکہ یہ فلم 2018 میں ہی بن کے تیار ہو گئی تھی اور ہم لوگوں نے اسے مامی کی فلم فیسٹیبل میں دیکھا تھا لیکن پینڈیمک اور اپنے سمیت بجٹ اور بہت پاپلر فیس ویلیو نہ ہونے کے وجہ سے اس فلم کی ریلیز میں تنی دکتیں ہوئی اس فلم میں رویندر ساہو، رویر یادو، لوکیز جین، آدھی کراکاروں نے مکھ بھومکائیں نبھائی ہیں ان کے علاوہ دھیر سارے اسٹریز آرٹیسٹ ہیں اس فلم کے اندر یہ فلم واستو میں انامی کا حکسر کے ساتھ سالوں کی محنت ہے ان کی ڈاکومنٹری، انہوں نے جو ڈاکومنٹیشن کیا اس کے اوپر بیس کر کے انہوں نے یہ فلم بنائی ہے اس میں آپ ڈلی کی دھمنی کو محسوس کر سکتے ہیں جو دھڑکن ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں یہاں سماج کے ہر تبکے کے لوگ نہیں ہیں یہاں صرف نچلی بستی کے نچلی تبکے کے لوگ ہیں جن میں کھومچے لگانے والے، پاکٹ مار، سپاہی، اٹھائیگیر، سامان اٹھا کے رکھنے والے، بوجھا ڈھونے والے، ٹھیلہ چلانے والے جس کی بھی آپ کلپنا کر سکتے ہیں ایسے جو ہمارے جیون میں بہت سہیوگی ہوتے ہیں ویسے سارے لوگ ہیں اس میں فلم مکھی روپ سے چار کرداروں کی کہانی ہے یہ چار کردار میں ایک تو پاکٹ مار ہے اور ایک جو ہریٹیز ٹور کرواتے ہیں وہ ہیں باقی دو کردار ہیں ان سبھی کو لے کر یہ فلم چلتی ہے مشکل تب کھڑی ہوتے ہیں جب پاکٹ مار تیہ کرتا ہے کہ وہ ابھی ہریٹیز ٹور کروائے گا اور اس ہریٹیز ٹور میں وہ پریٹکوں کو سماج کی ان بستیوں ان لوگوں تک لے جائے گا جن پر عام لوگوں کی نظر نہیں پڑتی ہے اور فلم یہیں سے اس بلیک کومیڈی کو سامنے لے آتی ہے اس کالے ہسے کو پردے پر پرکٹ کرتی ہے یہ فلم دیکھتے ہوئے آپ کو خود پر تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو خود پر ہسی آ سکتی ہے آپ کو خود روش ہو سکتا ہے کہ آپ ان بستیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یہ بستیاں صرف ڈلی میں نہیں ہیں ڈلی کے علاوہ ہر مہانگر میں ہر بڑے سہر میں ایسی بستیاں دیکھ جائیں گی جہاں پہ ایسے لوگ جو سادھارن جندگی جیتے ہوئے کچھ بڑے خواب رکھتے ہیں اور گزر بسل کرتے ہیں میں انامی کا حکسر کے اس فلم کو دیکھنے کی صلاح آپ سبھی کو دوں گا جہاں بھی موقع ملے جیسے بھی موقع ملے آپ جرور اس فلم کو دیکھیں یہاں فلم دیش ویدیش کے انیک فلم فیسٹیول میں جا چکی ہے اور اب یہاں دیش کے کچھ سمیت سینیما گھروں میں ریلیش ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس یہ فلم چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے میں یہاں بھی امید کروں گا کہ یہاں فلم جلدی سے جلدی OTT پلیٹ فارم پہ آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکے یہاں فلم دیکھیں جائیں یہاں فلم ہر روپ بیدھان کو سینیما کے پرچلیت روپ بیدھان کو شرپ بیدھان کو کتھے بیدھان کو توڑتی ہے ایک نئے تیرے کے پریوگ ہے اس میں تھیٹر بھی ہے ڈاکومنٹیشن بھی ہے سینیما بھی ہے اور ایسا بہت کچھ ہے جو بھوشی کا سینیما ہو سکتا ہے میں آنامی کا حکسر کو بڑھائی دیتا ہوں اس سہاس کے لیے اس حمت کے لیے کہ انہوں نے ایسے فلم کی کلپنا کی اور اب اسے تھیٹر میں لے کر آ رہی ہیں میں نے یہ فلم مامی فلم فیسٹیمنٹ میں دیکھی تھی مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہاؤس فل ہو چکا تھا اور میں تھوڑی دیر سے پہنچا تھا میں نے آنامی کا حکسر سے آگرہ کیا کہ بھائی میں ایک جرنلیسٹ ہوں چھوٹا مٹا کرڑک ہوں اگر آپ مجھے انمتی دیں گی تو میں اس فلم کو دیکھ پاؤں گا جو ریجرب سیٹ آپ کے ہیں وہاں آپ مجھے بٹھا دیجئے انہوں نے کہا تھا آپ کچھ دیر انتجار کریں میرے کچھ دوست آنے والے ہیں اگر وہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں سمیے پر تو میں نشیط رب سے فلم شروع ہونے کے پہلے آپ کو اندر جگہ دے دوں گی اور وہ نہیں یہ جگہ دیں انامی کا جی میں آج آپ کو دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے اس نایاب فلم کو دیکھنے کا مجھے موقع دیا تھا تب ہی موقع دیا تھا فلم پر لکھنے کا موقع نہیں مل پایا تھا بولنے کا موقع نہیں مل پایا تھا آج میں آپ سے اس فلم کے انہوں شیئر کر رہا ہوں اس کی باتیں شیئر کر رہا ہوں میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ یہ فلم جرور دیکھیں سینیما ہال میں جا کر دیکھیں اور OTT پر آئے تو OTT پر جا کر دیکھیں شکریہ مہربانی دھنیواد آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ سینیما ہال کو جرور سبسکرائب کر لیں اور buy me a coffee لنک پر جا کر میرے لئے کافی کری دیں پسلے مہینے کسی نے میرے لئے کافی نہیں کری دی جرور اس بار پہل کریں دیکھتے رہیں سینیما ہال